السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے سٹوڈینٹ آج میں آپ خدمت میں عذر سر نو یعنی شروع سے ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ویڈیو انہیں سٹوڈینٹ کے لئے ہے جو کلاس تینٹ میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی سی بی ای سی بورڈز کی تیاری کرتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ سی بی ای سی بورڈز میں بھی بہت ساری کتابیں کلاس تینٹ کے اندر آپ یاد رکھئے اگر آپ نے چونا ہے آپ نے چوز کیا ہے جان پہچان اور کورس بی جان پہچان کورس بی انہیں سٹوڈینٹ کے لئے ویڈیو ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کے ہونے والے امتحان میں جو آپ کے امتحان جو ہونے والا ہے دو ہزار تیس میں اس میں کون کون سے کس ٹائپ سے کورسٹن آتے ہیں وہ تمام چیز میں آپ کو سمجھا دوں گا کیونکہ اصل کورسٹن سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے جو اسٹوڈین کورسٹن کو سمجھ جاتے ہیں سوالات سمجھ جاتے ہیں ان کے لئے جواب دینا بلکل آسان ہو جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ کس ٹائپ کے کورسٹن آتے ہیں پہلے آپ کو سوال کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس سال سی بی سی بورڈ نے آپ کے کتاب جان پہچانے کے دن کن کن اسباق کو خارج کر دیا ہے یعنی کن کن چپٹروں کو ڈیلیٹ کر دیا ہے ان چپٹروں کو آپ کو نائی پڑھنا ہے بلکہ آپ کو بہت ساری جنکاریں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں میں آپ سے کہوں گا آپ اپنے خاتر ویڈیو کو مکمل دکھیں اور ہمارے سمجھانے پڑھانے کا انداز اچھا لگے گا تو ویڈیو کو آپ جرور دوستوں میں شیئر کیجئے گا جتنے آپ کی جان پہچاند کے دوست ہیں تیسری بات گرامر سے تمام کو بلکل بل سلزلہ سے پڑھاؤں گا تاکہ ایک بھی کوشن نمچہان میں آپ کے چھوٹنے نہ پائیں ساتھ میں پکوزہ دوں آپ کو جانکاری کے لیے کہ الحمدللہ میں ایسے آپ کو پی ڈی اپ اور ویڈیو سے نہیں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ کا شکر ہے اللہ کے بڑی بڑی مہربانی ہے میں سی بی ایسی بورڈ کا اورڈیو ایک ٹیچر ہوں اور ہمارے بچوں نے پچھلے سال جو اگزام دیا تھا دو ہزار ایس بائیس کا اس میں الحمدللہ ان بچوں نے جو اسکور کیا ہے آپ کی خواہش ہوگی انشاءاللہ میں نیکٹ ویڈیو میں ان کے مارک سیٹ کے ساتھ دکھا دوں گا ہائیسٹ نمبر ہمارے سٹوڈینٹ میں سے آیا تھا نائنٹی نائن اردو میں اس کے بعد سے سب سے کم جو نمبر آیا تھا وہ ایٹی فائیو تھا یعنی ایٹی فائیو جو شروع ہوا تو نائنٹی سیکس نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ ہوتے ہوئے نائنٹی نائن تا نمبر گیا تھا انشاءاللہ ان تمام کو نیکٹ ویڈیو میں آپ کو ان کو پروب کے ساتھ دکھاؤں گا یہ اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی یقین جمع اور آپ جہاں سبھی ہیں ہندوستان کے جس کونے سے ہیں اور آپ نے سی بی سی بورڈ کو چھونا ہے اور آپ نے جان پہچان کتاب فورس بھی لیا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کام تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو پیڈیو پہ دے جائے گا بلکل چپٹر وائز ایک ایک چپٹر کو اور ان چپٹر کو نکال دے جائے گا جن چپٹر کو بیسی بیسی بورڈ نے نکال دیا ہے ہاں شروع کرتے ہیں پہلے آپ سوال کو سمجھیں کیسے کو پڑنا ہے دیکھیں یہ لکھا ہے کل نمبر آپ کے یہ سو ہوں گے کل نمبر آپ کے سو ہوں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں آپ دیکھیں یہاں ٹوٹل لکھا ہے سو نمبر کے آپ کے میں اسی نمبر تو سو میں جو ہے نا بیس نمبر آپ کا اسکل دیتا ہے اور اسی نمبر کے آپ کے ایکزام ہوتے ہیں ٹھیک ہے فائنل ایکزام کے اندر اور یہ جو چیزیں میں دکھا رہا ہوں تو آپ کو یہاں میں سمجھنا چاہا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے دو غیر درسی اقتباسات دو غیر درسی اقتباسات جو لکھا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں دھیان سے دیکھے گا دو غیر درسی اقتباسات مطلب کیا ہوتا ہے آپ انگلیس میں دیکھتے ہیں unseen passes یعنی اس کو ایسے دو اقتباسات یعنی عبارت دی جائے گی جو آپ کے بوک سے نہیں ہوگی غیر درسی میں ہوتا ہے کہ آپ کے بوک کے علاوہ کسی بھی کتاب سے چاہاں کسی بھی چیز سے اٹھا کر کے آپ دیا جائے گا آپ اس کو سمجھ کے پڑھئے اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد سے اس کے اکاوڈنگی اتنے کوشن بنتے ہیں ان کوشن کا اوبجیکٹیو ٹائپ پہ ملے گا اس میں سے آپ کو چننا ہوگا کون کون سے ہوں گے ایک نسری ہوگا کیا ہوگا ایک نسری ہوگا اور ایک شیری ہوگا اب نسری اور شیری کو آپ اسٹوڈینٹ سمجھ لیجئے وقت تو آپ کا لگے گا لیکن کافی آپ کو اچھے انداز میں سمجھاؤں گا نسری کیسے کہتے ہیں اور شیری کیسے کہتے ہیں ہر وہ سبجیکٹ ہر وہ چیز جو کسی ایک موضوع پہ ایک ٹاپک پہ کہانی اور قصے کے طور پر لکھ دی جائے اس کو ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں نسری اور وہ چیز جو دو دو لائن تین تین لائن چار چار لائن یعنی جو اتنی بھی لائن میں سجا سجا کر لکھا جائے سجا سجا کر لکھا جائے اس میں قاپیہ اور عدیب کبھی خیال کر جائے اس کو بولتے ہیں ہم شیری بولتے ہیں یا پھر نظم بولتے ہیں تو معلوم گا کہ آپ کو دو ایک تباس دی جائیں گے دو آپ کو پیسز دی جائیں گے جو آپ کے بک سے نہیں ہوں گے اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا اور پڑھنے کا بعد سے پھر اسی کی اندر سے کوششن ایک نمبر دیئے ہوں گے ایک نمبر کے کوششن دیئے ہوں گے پانچ کوششن دیئے ہوں گے اس میں سے آپ کو نکالنا ہوگا یعنی عبارت کو آپ کو سمجھنا ہے یاد دکھے گا ایک نصری ہوگا ایک شیری ہوگا یعنی ایک کہانی کی ٹائپ پہ ہوگا اور ایک آپ کو نظم کی ٹائپ ہوگا دونوں کو پڑھ رکے آپ کو نکالنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد سے پھر آپ دکھیں گے کہ لکھا ہے اس کو دھیانہ سنیے گا کہ دونوں اقتباس پانچ پانچ نمبر کے ہوں گے نقصری اقتباس سوڑ سے ایک سو پچاس استعمال مشتمل ہوں گے اور شیری اقتباس میں دو بند ہوں گے جو پانچ اشار دی جائیں گے یہ آپ کو پڑھنا ہے پیسے کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد سے ہر اقتباس میں عبارت فامی اور شیر فامی سے تعلق جواب سوال ایک جملہ مشتمل جواب والے اور دو سوال متوازل جواب والے ہوں گے دو سوال دی جائیں گے یعنی کہ آپ کو ایک نمبر کے ایک سوال ہوگا اور ایک جملہ مشتمل ہوگا یعنی کہ آپ کو ایک لفظ میں جواب دینا ہے جیسے پوچھ رہا ہے کہ بھیم براؤں میٹ کر کوپ پیدا ہوئے تو آپ کو سب لیگ دینا ہے کہ اتنا ڈیٹ میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے ویسے آپ کو پوچھ رہا ہے کہاں پیدا ہوئے تو آپ کو ایک لفظ میں لیگ دینا ہے یعنی ایک ایک نمبر کے کوشن ہوں گے جو آپ کو عبارت کو پوڑ کر کے اس کے ایک آنڈنگ آپ کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ لکھا ہے پھر آپ کو ملے گا دو درسی اقتباسات یہ لکھا ہے دو درسی اقتباسات اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو آپ کی جو کتاب ہے جان پہچان اس کتاب سے آپ کو دو پرگر آپ ملے گا دو آپ کو پرشن ملے گا وہ آپ کو پڑھنا ہوگا وہ بھی کہا ہوگا ہے ایک نصری ہوگا کیا ہوگا ایک نصری ہوگا اور ایک شیری ہوگا جو آپ نے نظام غزل پڑھا ہوگا گلہری اور پہاڑ کے کہانی اس میں سباک آیا ہوگا یا آپ کو نیکی اور بدی کے جو نظام آیا ہوگا اس طرح کہ آپ کو اشار جو ہے نظام کے تعلق سے دو پیسز ملیں گے اور یہ کہانی کی طور پر جیسے کہ کاش کا گھوڑا ہے اور اس کے بعد سے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے اس میں سے آپ کو پڑھنا ہوگا اس میں سے آپ کو پڑھن کر کے سوال کے جواب کو دینا ہوگا ٹھیک ہے یہ تمام کوشن انتہان میں آپ کے آتے ہیں میں آکے بتاتا ہوں بیتکلفی ہے اور قول کا پاس ہے اور اس کے بعد پھر زبانوں گھر ہندوستان ہے خدا کے نام خط یتنی چپٹر ہیں اس میں سے بھی آپ کو بھی دی دیں گے دو اور دو جائیں گے جو نظم کی ٹائپ ہیں جیسے نیکی بدی نظم ہے حمد بھی نظم ہے اور اس کے بعد سے لائے حیات آئے قضاء لے چلے چلے یہ گزل ہے اس کے بعد سے آپ کو ملیں گے اس میں پہر اور گلہری نظم ہے تو نظم سے بھی آپ کو دو دی جائیں گے اور نصر سے بھی آپ کو دو دی جائیں گے اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا جیسٹوڈن اس کے تعلق نہیں ہے آئے اس کے بعد سے جو حصہ علف میں ہوگا حصہ بے میں کیا ہوگا یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھ لیے اس کو حصہ بے میں کیا ہے دیکھئے حصہ بے میں تحریری مہارت تحریری مہارت رائٹنگ اسکیل آپ کا کیا ہے کس طرح آپ کو لکھنے کا مادہ آپ کے اندر ہے آپ کے اندر صلاحیت ہے یہ آپ کو دی جائیں گے اس میں سے کیا کہ دی جائیں گے دیکھئے نمبر ایک میں آپ کا ہے چھٹی کے بعد چھٹی کے بعد کا پہلا دین اسکول آپ کا بند ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آتے ہیں پہلے دین تو کس حالات سے گزارتے ہیں کیا کیا ماحول رہتا ہے وہ آپ اس پر لکھنا ہوگا ایک لیکھ لکھنا ہوگا قومی تحوار نمبر دو میں قومی تحوار جیسے کہ پندرہ اگست ہے چھب بھی جنوری ہے یہ قومی تحوار جاتا ہے مذہبی تحوار جیسے اید ہے باقرائد ہے ہولی ہے محرم ہے اس پر آپ کو دیا جا سکتا ہے اس کے بعد نمبر چار میں ہے کسی کھیل یا میلے کا آنکھ کو دیکھا یعنی آپ کسی کھیل کو دیکھنے گئے ہیں یا میلہ میں دیکھنے گئے ہیں آپ نے اس کو کیا دیکھا آپ کو اپنے آلفاظ میں لکھنا ہوگا ٹھیک ہے نمبر پانچ میں تاریخی مقامات تاریخی مقامات اچھے پیلس میں جا رہے ہیں جسے کہ بابری مسجد لال کلال دیکھنے گئے دلی میں جام مسجد دیکھنے گئے آگرہ میں گئے تاج محل لکھنے کے لیے یہ خاص کے جو اچھی تاریخی مقامات ہے اس پر دیکھنے جانے ہیں تو آپ وہاں گئے ہیں تو آپ نے کیا کا درشت دیکھا ہے کیا کا منظر دیکھا ہے ان چیزوں کی تعلق سے آپ سے کوشتن پوچھتا رکھتا ہے تو آپ کو لکھنا ہوگا اس کو اور بھی کتنا دو سو پچاس کتنے دو سو پچاس آلفاظ پر آپ لکھنا ہوگا دو سو پچاس میں سے ہوتا ہے اگر بڑا مطلب کہ آپ کو پیز ہے تو آپ ایک پیز مکمل لکھ دیتے ہیں تو بھی آپ کا کام چل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سے نمبر چھے میں آتا آپ کو اسکول کا سالانہ جلسہ یعنی آپ کا جو انویل فنشن ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو لکھنا ہوگا یا اس کے بعد نمبر ساتھ میں پسندیدہ شخصیت پسندیدہ شخصیت مطلب کہ آپ کس رائٹر کو کس شاعر کو کس مطلب لکھا کو آپ پسند کرتے ہو ان کے تعلق کیا آپ کیا جانتے ہو جسے میزہ غالب ہے اللہ میں اقبال ہے اور یہ نظیر اقبر آبادی ہے جو بھی آپ شاعر آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کے تعلق سے آپ لکھنا ہوگا اس کے بعد میں نمبر آٹھ مطلب سہت اور کھیل سہت کے بارے میں کیا لکھ سکتے ہیں آپ کھیل کے بارے میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں گرز کے یہ آٹ ٹوپک دیا ہے اس آٹ ٹوپک میں سے ہی کوئی کوچن آپ کا آئے گا ان میں سے آپ کو تیاری کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب نیکس دیکھتے ہیں کیا ہے نیکس میں اس کے بعد سے آپ کو مضمون تھے یہ کیا تھے مضمون نگاری تھا یعنی اس ٹوپک پہ آپ کو لکھنا پڑے گا اس کے بعد سے کیا ہے گا درخواست درخواست کی کہتے ہیں خطوط نگاری درخواست کہتے ہیں خطوط نگاری جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہے درخواست یا پھر خطوط نگاری آپ کو لکھنا ہوگا لیکن خط اسٹوڈینٹ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خط ہوتا ہے نیجی اور ایک ہوتا ہے نظامی کیا دکھئے گا ایک ہوتا ہے خط نیجی اور ایک ہوتا ہے نظامی نظامی کو ہم دفتری بھی بولتے ہیں تو نیجی خط میں کیا ہوتا ہے جیسے والی صاحب ہیں نیجی خط میں کیا ہے آپ کے والی صاحب ہیں والدہ ہیں بھائی ہیں بہان ہیں خیشو اقارب خیشو اقارب دوست احباب یہ آپ کے نیجی خط ہوتا ہے یعنی آپ ان کے اندر ان کے پاس اپنے دل کی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں میں کیسے ہوں آپ کیسے ہیں خیریت حالات یہ لکھ سکتے ہیں اور اپنی دل کی باتوں کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے نیجی خط اور ایک درخواست ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے فیس معافی اپنے ہیڈ ماسٹر کے پاس لکھ رہے ہیں پرنسپل کے پاس لکھ رہے ہیں سیکشن بدلنے کا سیکشن بدلنا مطلب کہ آپ سیکشن اے میں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی وجہ سے ہم بی میں چلے جائیں تو کارنوں کو ان وجہوں کو لکھ کر کے آپ ایک اپلیکشن لکھ سکتے ہیں اس کے پاس کسی تقریب میں شرکت کی اجازت یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہونے والا ہے یا کسی علاقے میں کوئی پروگرام ہونے والا ہے اس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو درخواست کیسے لکھنا آیا ٹھیک ہے اس کے پاس ہے چھٹی وغیرہ یعنی چھٹی کے لئے آپ درخواست کیسے لکھ سکتے ہیں تو یاد اکھے گا کہ فیس معافی کے لئے شخصن بدلنے کے لئے کسی تقریب میں شرکت کے لئے یا فیس چھٹی کے لئے انٹران پانچ چیزوں میں آپ کو رائٹنگ آپ کو بنانا ہوگا لکھنا ہوگا انشاءاللہ تمام چیزوں کو میں آپ کو ایک ایک کر کے دینے کا وعدہ کرتا ہوں شرط ایک آپ میرے سے رافتہ قیام کریں اور ہمارے ویڈیو کو فلو کریں اور آگے بڑھنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ میں پورے ساتھ آپ کو دینے کے لئے تیاروں چپٹر ون سے چپٹر لاشت تک میں آپ کو تمام چیزوں کو انشاءاللہ دوں گا اس کے بعد سے دفتری میں یعنی آفیس میں جاتے ہیں تو کیا دینا آپ کو ہوگا گاؤں کے بارے میں گاؤں سوسائٹی صحت اور دیگر مسائل سے متعلق آپ اپلیکیشن آپ سے لکھویا جا سکتا ہے یہ ہوگئے درسی کتاب کے اسبار سے متعلق نوٹس کیا لکھا ہے کہ کون کون سے کوششن آپ سے پوچھے جائیں گے اور میں آخر میں بیچ میں بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے چیپٹر کو نکال دیا گیا ہے کون کون کے اسبار خارج کر دیا گیا ہے میں آپ کو نشان دے کروں گا آپ نوٹ کر لینا ان چیپٹروں کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت اس سال نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہے درسی کتاب درسی کتاب میں دیئے گئے نصری اسبار کا خلاصہ درسی کتاب میں دیئے گئے نصری اسبار خلاصہ نصری بتایا آپ کو وہ جو کسی کہانی اور کس سکتر پڑھنے کیا ہے اس کو نصری بولتے ہیں اور خلاصہ اسبار کا خلاصہ یعنی کہ اس چیپٹر کا اس سبق کا خلاصہ کیا ہوتا ہے جیسے نیکی اور بدی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے آپ کی طرح ہوگا پھر اس کے بعد سے قول کا پاس ایک کہانی ہے اس کا خلاصہ کیا ہوگا بے تکلفی ہے اس کا خلاصہ کیا ہوگا ایسے کر کے کانٹ کا گھوڑا ہے یعنی جو بھی اسبار آپ کے دنے کتاب میں پڑھی ہے اس کے خلاصے یا مرکزی خیال مانگ سکتے ہیں خلاصہ اور مرکزی خیال اسٹوڈین گھابرانی ضرورت نہیں ہے خلاصہ یا مرکزی خیال کسی ایک کو آپ یاد کر لے تو دونوں میں آپ کا کام چل سکتا ہے مرکزی خیال کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سبق کے اندر کیا کیا پڑھا اس میں کون کون کن کا رول زیادہ آدھا ہوا ہے ان کا نام آتا ہے اور اس سبق ہمیں کیا سکھا کر رہی ہے کیا ہم کو تعلیم در رہی ہے اس نے ہم نے کیا حاصل کیا ان چیزوں کو اس کے اندر لکھا جاتا ہے اور خلاصہ بھی ہوتا ہے کہ شاعر نے یا لکھنے والوں نے اس سبق کے اندر کیا بتانے کی کوشش کیا ہے ان تمام چیزوں پر دیان دے رہتا ہے اس باق میں مرکزی خیال آسکتا ہے مقاسی دا سکتا ہے اور یہ پیغام آسکتا ہے مصنیف کے حالات کون آئیں گے موسیب پریم چندر کے بارے میں زیادہ پوچھتا ہے آپ سے حبیب تنویر کے بارے پوچھتا ہے گا راتان سنگھ کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے گا یہ چار پانچ جو رائٹر ہیں ان کے تعلق سے آپ کو اچھا سے پڑھ لینا ہوگا حالات زندگی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بیم راؤن بیٹھ کر کے بارے میں بتائیے یا پھر اسمائل میریٹری کے بارے میں بتائیے نظر اکبر آپ آدھی کے بارے متے کسی کے بارے میں آپ سکتا ہے لہذا آپ کے ذیمہ داری ہے تمام چپٹروں کو پڑھیں اور دھیان سے سنیں انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا یہ ہوگیا آپ کو اور یہ آپ کو جو لکھنا ہوگا تو آپ کو سو آلفاز پر مشتمل لکھنے ہوگی ٹھیک ہے یعنی کم سے کم ایک پیس جو رہے پیس آپ کو اس پر لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے پاس ہے درسی کتاب میں دیئے گئے شیری اسباق جیسے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے مین بوک سے بھی آپ کو ملیں گے نظم کے ٹائپ پہ نظم اور غزل ملیں گے آپ کو جو آپ کو پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا پھر اس کے خلاصہ بھی آپ کو لکھنا ہوگا درسی کتاب میں دیئے گئے شیری اسباق کا خلاصہ جیسے کہ دیا گیا ہے نیکی اربادی اس سباقے خلاصہ Settings پوچھ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ یہ حیات آئے قضا لے چلے چلے اس کے پوچھ سکتا ہے کوئی امید بہ نہیں آتی یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے پھر پوچھ سکتا ہے پہان اور گرہر کے بارے میں خلاصہ آپ سے پوچھ سکتا ہے یعنی جتنے آپ کے اسباق شیری ٹائپ ہیں غزل ہیں نظم ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اور وہ کیا کیا دیکھیا مرگزی کھیالی پوچھ سکتا ہے اس کا اور مقام پیغام شورہ غالی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے اسمائل میریٹی کے بارے میں سائل لو دھیانوی کے بارے میں جتنے رائٹر ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے پھر بھی حالات زندگی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے سو الفات پر مشتمل ہوئے ہیں گرز کے بات کو سمجھئے کہ مختصر میں یہ جانئے ہیں کہ آپ کے جو پیسز ملیں گے وہ آپ کے غیر درسی ہوں گے یعنی کہ کتاب کے باہر کبھی ہو سکتے ہوں گے اور دو ہوں گے آپ کے کتاب کے اندر سے جو شیری بھی ہوں گے اور نصری بھی ہوں گے ان تمام کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہوگا چلیدی دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کیا ہے اب دیکھئے آپ کو اس کے باتے ہیں حصہ جیم میں آپ کو پڑھنا ہوگا قوایت قوایت کو ہم اردو میں گھرامر بولتے ہیں دیکھئے اور گرامر میں آپ سے کیا پیچھ دیں گے انشاءاللہ ان تمام ٹاپک پر ہم نے الگ الگ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے پانے پیش بھی کریں گے نمبر ایک میں آپ کو آئے گا فیل ماضی کسے کہتے ہیں اس کے اگزامپل کیا ہوگا مثال کیا ہوں گے وہ آپ کو ہم دیں گے فیرحال کسے کہتے ہیں یہ آپ کے جاننا ہوگا فیل مستقبل کسے کہتے ہیں وہ آپ کے جاننا ہوگا فیل معروف کیا ہے وہ جاننا ہوگا فیل مجہول کیا ہے اس میں معروفہ کیا ہے اس میں نقرہ کیا ہے روموز و اوقاف روموز و اوقاف کہتے ہیں جو پراغراف ہوتا ہے ٹھہرنے کا پور ملو ویران ہوتا ہے یا اسٹاپیز ہوتا ہے اس کو بتایا ہے اردو میں روموز و اوقاف یعنی کون کون سے نشانی ہے جہاں پہ انسان پڑھتے پڑھتے تھارتا ہے کتنا ٹھہرنا کتنا رونا اس کو روموز و اوقاف بولتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ان تمام پر ہم یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد سے کیا آئے گا دیکھے گا اس کے بعد سے آئے گا متزاد آئے گا متزاد کسے کہتے ہیں متزاد کو ہم انگلیس میں اپوڈیٹ کو بہت کرتے ہیں یہ ہے نا متزاد اور یہ کہتا ہے مترادیف متزاد ہوتا ہے دیکھئے گا دیان سے متزاد پھر آپ کو دکھا رہا ہوں دیان سے یاد دکھیں کہ یہ بہت ضرور چیز ہے سوال سمجھتے ہیں یہ متزاد کہتے ہیں اپوڈیٹ کو اور مترادیف کہتے ہیں سائنو نیم اسے کے باتے ہیں آکاس اور آسمان دونے اکی ہو گیا زمین اور پیرتوی اکی ہو گیا تو مترادیف بولتے ہیں سائنو نیم کو رنج اور غم اکی ہو گیا دکھ تکلیف اکی ہو گیا خوشی اور مسررت اکی ہو گیا اس کے بعد آپ کو واحد جمع آئے گا سابقہ آئے گا مذکر محنس وغیرہ متعلق دو دو نمبر کی یہ کوشن آپ کے انتحان میں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو گرامر بھی دیکھ لیا اب آئے دیکھتے ہیں یہ سوال آپ کے ہو گیا آٹھ سوال ہوں گے کتنے ہو گیا آٹھ سوال ہوں گے آٹھ سوال آپ کے دو دو نمبر ہوں گے آٹھ دونہ سولہ نمبر کا گیس میں آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد کیا آنگے الفاظ جو آنگے محاورے آنگے کیا آنگے محاورے اور کہاوتے آنگے جس کا معنی آپ کو کرنا ہوگا انشاءاللہ تمام چیزوں میں آپ کو ایک ایک کر کے ہر چپٹر کا آپ کو دوں گا شرط یہ ہے کہ آپ مجھے رافتہ کام کریں جیسے کہ میرے رافتہ نمبر ہے اسی چوراسی بانبے اسی بانبے یہاں دیکھئے گا اسی چوراسی بانبے اسی اور پھر بانبے یہاں دیکھئے اسی چوراسی بانبے اسی بانبی پہ آپ رافتہ کام کریں اور الحمدللہ میں آپ کو ایک ایک چپٹر کو پڑھاؤں گا اور تمام پوششنز اچھا نمبر ہے جسے ہمارے سٹوڈنٹ پچھلے سال 2020-2021 میں کیا تھا 2021-22 میں کیا تھا انشاءاللہ آپ کو اس میں ملیں گے شرط یہ کہ آپ کو پیڈی اپ بھی لیں گے پیڈی اپ بھی لیں گے تو آپ کو پیڈی اپ بھی دیں گے اسبا کے تمام سبب کے ایم سی کیو کے ساتھ سبجیکٹیو کوششن پھر گرامر اور اس کے ساتھ لیٹرز مضمون جتنے سب آپ کے انشاءاللہ پیڈی اپ بھی مل جائیں گے اور آپ کو ویڈیو مل جائیں گے تاکہ دونوں سے آپ تیاری کر سکیں اور اچھا اسکور کر سکیں تو آئیے آپ آگے دیکھتے ہیں درسی کتاب میں دیئے گے سوالات کے مختصر جواب لکھوائے جائیں گے یہ سوال درسی کتاب دیکھی دیان سے درسی کتاب درسی کتاب مطلب جو آپ کا نصاب میں شامل ہے جسے کہ جان پہچان پڑھتے ہیں آپ کورس بھی کے تو اس میں مختصر جواب لکھوائے جائیں گے یہ سوال اقدار پر ببنی ہو سکتے ہیں نمبرات کے تخصیم نمبرات کے تخصیم درزہ لوں گی دو دو نمبر کے تین سوالوں گی ایک ایک نمبر کے دو سوالوں گی یہ تمام چیز آپ کو دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے دو دو نمبر کے تین سوال اور ایک ایک نمبر کے دو سوالوں گی نیک دیکھتے ہیں حصہ ناشرے سے بھی ہوئی ہوگا کہ درسی کتاب میں دیئے گئے سوالات کے مختصر جواب لکھوائے جائیں گے یہ سوال اقدار پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں نمبرات کے تقسیم درزیل ہوں گی یعنی دو دو نمبر کے دو سوال ہوں گے دو دو نمبر کے دو سوال ہوں گے ایک ایک نمبر کے تین سوال ہوں گے اس کو آپ کو جوڑ لینا ہوگا اب آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ درسی کتاب کے نام دیکھیں یہاں پہلی کیا ہوئے درسی کتاب یعنی آپ نے اگر جان پچان کو چوز کیا ہے تو آپ کو جان پچان حصہ پانچ جان پچان حصہ پانچ دو دسیو جماعت کے لئے یہ آپ کو پڑھنا ہے اور یہاں جو مینٹ چیز میں ایک دکھنا جاتا ہوں کہ مندرزیل اسباق نصاب سے خارج ہیں یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کون کون ہے دیکھیں دھیان دیکھے گا نمبر ایک قول کا پاس قول کا پاس یہ آپ کا چپٹر نمبر چار ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یعنی خارج کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے نمبر دو میں ہے پانی کی آلودگی پانی کی آلودگی ہے آپ کا چپٹر نمبر سیکس ہے یہ آپ کو نکال دیا گیا ہے آپ نہیں پڑھنا ہے تو پہلا تھا چپٹر نمبر آپ کا فور اور دوسرا ہے چپٹر نمبر سیکس یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے پانی کی آلودگی نمبر تین میں ہے روبائیہ روبائیہ تو آپ کو یہ چپٹر نمبر ایٹھ ہے یہ چپٹر نمبر آپ کا ایٹھ ہے یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے اس سے کوشن آپ کے نہیں آنگے اس کے پاس ہے نمبر چار میں غزل زوگ غزل زوگ جو ہے یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے جو زوگ صاحب جو لکھے ہیں غزل لائے حیات آئے قضاء لے چلے چلے اس سے کوششن آپ کی اس سال نہیں آنے والے ہیں یہ آپ نہیں پڑھنا ہے تو اس لیے چپٹر نمبر کا 11 کتنا ہے چپٹر نمبر آپ کا 11 یہ آپ نہیں پڑھنا ہے نمبر پانچ میں ہے نئی روشنی نئی روشنی یہ آپ کا چپٹر نمبر 15 ہے 15 ہے جس کی ایک مقالمہ ہے یہ دعناوائی چیز ہے جس کو آپ کو نہیں پڑھنا ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر کتنا ہے 15 یعنی FM ہے چپٹر نمبر 15 آپ کو نہیں پڑھنا ہے نمبر 6 میں عیقہ آئے Awanthi جو ہے یہ بہت یہ Zwanzi جو ہے ترجمة japانی لوگ کہانی سے لیا گیا ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر کتنا ہے 20 ہے 20 their یہ آبی آپ کو نمبر پڑھنا ہے جرے گا چپٹر نمبر 4 چپٹر نمبر 6 چپٹر نمبر 8 اور چپٹر نمبر آپکا 11 چپٹر نمبر 15 چپٹر نمبر 20 چپٹر آپ کو نئی پڑھنا ہے چونکہ اس کو نکال دیا گیا ہے اس کے بعد سے جو نیچے جہاں وہ آپ کی سلابس میں سامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے آپ کو دکھا دیا یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنا ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بعد سے وہ تمام چیزوں کو دوں گا جو آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے ہی گزارش کریں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈینٹ ہمارے جو آن لائن آن لائن اسٹوڈینٹ جو کھلاس پڑھتے ہیں نو سکول کا نام ہے موڈل پابلک سکول بہوانیپور ویش چمپاران اور آپ چاہتے ہیں جناب تک کام کر کے تو ہم سے آپ مکمل ویڈیو کو اکھے کھلے سکتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں ایم سی کیوز کے ساتھ اور سوبجیکٹی پوشن ساتھ ایک ہی ساتھ میں تمام ویڈیو ہوں گے اور اس کا پیڈی اپی آپ کو بلکل پرفیکٹ مل جائے گا اس کے پاس آپ کو مضمون لیٹرز اور یہ کیا ہوتا ہے گرامر سب کے اپنے ویڈیو اور پیڈیو مل جائیں گے تو آپ مجھے آپ تک کھان دیجئے نیچ ویڈیو میں تب تک پھر ملتے ہیں اللہ حافظ